بسم اللہ الرحمن الرحیم دلچسپ پہیلیوں سے اپنا آئی کیو لیول ازمائیں اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ سے چند مشکل اور دلچسپ پہیلیاں پوچھی جائیں گی جو کہ آپ کے جنرل نولج میں اضافے کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی اور اگر آپ نے ان کا صحیح اور فوری جواب دے دیا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ بہت چست اور تندرست دماغ کے مالک ہیں ان بہیلیوں کا جواب سوچنے کے لیے آپ کے پاس صرف دس سیکنڈ کا وقت ہوگا ہماری اس ویڈیو سے آپ اپنی حاضر دماغی کا اندازہ بہت اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں اور آپ یہ بھی بخوبی جان سکتے ہیں کہ آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس چینل پر زندگی کے تمام روحانی مسائل کے حل کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں اگر آپ کا بھی کوئی روحانی مسئلہ ہو اور اس کا آپ کو حل نہ مل رہا ہو تو آپ ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر کے اپنے اس مسئلے سے چھٹکارے کے لیے بھزائف اور قرآنی تعویزات حاصل کر سکتے ہیں رابطہ نمبر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں پہلیوں کی جانب پہلی نمبر ایک ایسا کون سا انسان ہے جس کے سامنے بادشاہ بھی اپنا سر جھکا لیتا ہے جواب حجام پہلی نمبر دو ایسا کون سا گھر ہے جس میں صرف ایک ننی جان رہتی ہے جواب انڈا پہلی نمبر تین ایسی کون سی چیز ہے جو گرم تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس سے بھاپ نکلتی ہے جواب برب پہلی نمبر چار ایسی کون سی دو چیزیں ہیں جن سے انسان ہار جاتا ہے جواب وقت اور موت پہلی نمبر پانچ ایسی کون سی چیز ہے جس کو دیکھنے کے لیے صرف اس کی ہی ضرورت ہوتی ہے جواب آنک پہلی نمبر چھے وہ کون سی چیز ہے جو بینہ پکڑے کابو میں رہتی ہے ہمیشہ گیلی رہتی ہے لیکن اسے زنگ نہیں لگتا جواب زبان پہلی نمبر سات گنتی کے وہ کون سے تین عدد ہیں جن کو جمع کریں یا ضرب جواب برابر ہی آتا ہے جواب ایک دو اور تین پہلی نمبر آٹھ وہ کیا ہے جس میں سے اگر سب بھی لے لو تو پھر بھی کچھ بچ جاتا ہے جواب سب کچھ پہلی نمبر نو اس جگہ کا نام بتائیں جہاں آدھی رات کو بھی سورج چمکتا ہے جواب نوروے پہلی نمبر دس ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سے سوال نہ بھی کرے تو ہم اس کا جواب ضرور دیتے ہیں جواب فون کال ناظرین اگر آپ نے ان تمام پہلیوں کا جواب ٹھیک دیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ایک ذہین انسان ہیں اور جو لوگ ان کا جواب نہیں دے پائے تو انہیں خود کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا اگر آپ کو لگے کہ آپ دماغی طور پر زیادہ تیز نہیں اور بھولنے کی عادت کا شکار ہیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے نام کا فری اسم آزم جاننا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور والدہ کا نام کمنٹ بوکس میں لکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ